فاؤ اہرا گول گول کوفتے بارہ میں سالوں والے کوفتے جو بھی کھائے ایک بار مانگے بار بار تو لے گائز الحمدللہ فش بہترین مثالے کے ساتھ ریڈی ہے فروزن کوفتے ریڈی ہیں اور فروزن ٹکیاں ریڈی ہیں اور اس ریسیپی کو اس ویڈیو کے اندر اینڈ تک آپ اس کو دیکھے گا آپ کو پتا لگے گا کہ میں نے کیسے مثالے لگائے ہیں اور ہرا نے کس طریقے سے یہ فروزن کوفتے اور فروزن ٹکیاں تیار کی ہیں تو اینڈ تک اس کو ضرور دیکھے گا اسلام علیکم ایوریون امید ہے آپ سب لوگ خیروفیت سے ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی خیروفیت کے ساتھ ہیں اور پہلے بہت بہت مبارک ہوئی رہا آپ کو اپنے چینل کے ففٹی کے مکمل ہونے پر اور سب سے زیادہ مبارک کے جو مستحق ہیں وہ ہمارے ویورز ہیں ہمارے سبسکرائبرز ہیں اور جو ہماری ویڈیو کو ہمیشہ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ لائک بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں میں اور ہرہ دونوں تمام سبسکرائبرز کا تمام ویورز کا بڑوں کا بچوں کا بہنوں کا اور سب لوگوں کا جو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں ان کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں الحمدللہ آپ لوگوں کے خلوص اور محبت کی وجہ سے ہمارے 50 کے مکمل ہو چکے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کا خلوص اور محبت ہمیں ملتا رہا تو انشاءاللہ جلد ہی ہمارے 100 کے بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے اس چینل کے لیے جو محنت ہرا نے کی اس کے لیے میں اس کو ہی کریڈٹ دیتا ہوں کیونکہ یہ چینل میں میں تو کچھ دن پہلے آیا ہوں اور سب سے پہلے میری ویگم نے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ہے پچھلے دو سے تین سال سے وہ مسلسل سولو ویڈیوز بنا رہی تھی بہت ساری کام ایسا تھا جس میں میری ضرورت تھی لیکن میرے پاس ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اکیلے ہی اس چینل پر محنت کر رہی تھی اور الحمدللہ اس نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری موٹیویشنز ہوتی ہیں ضروری ہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور اس میں انسان کبھی اس کا مورال گر جاتا ہے تو موٹیویشن میری طرف سے ہمیشہ تھی اور ابھی وہ زیادہ ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لائک اور آپ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر کومنٹس کرنے کی وجہ سے موٹیویشن کا جو لیول ہے وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے تو میں اپنے تمام ویورز کو دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں دونوں کی طرف سے اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح محبت سے خلوص سے پیار سے آپ پہلے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اسی طرح اس کو جاری اور ساری رکھئے گا اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر ایک ٹرینٹ سیٹ ہو کہ بہت اچھے فیملی ویلوگز لوگ بنائیں میں بھی کوشش کر رہا ہوں اور باقیوں سے بھی ریکویسٹ ہے جو لوگ ویلوگنگ کر رہے ہیں وہ فیملی ویلوگز بنائیں تاکہ بچوں کے اوپر بڑا اچھا امپیکٹ جائے آپ کے گھر میں آپ بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ فیملی ویلوگز دیکھ سکیں تو امید ہے ہمارے ویلوگز آپ کو اچھے لگتے ہوں گے اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بہتر ویلوگز آپ لوگوں کو بنا کر دیں اور جس کو آپ انجوائے بھی کریں اور اس کے ساتھ سیکھیں بھی سہی تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ ہم ہمیشہ کنیکٹڈ رہیں گے آپ بھی سٹے ٹیونڈ اور ہماری ویڈیوز کو اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور جو سبسکرائبر نہیں ہیں ان کو سبسکرائب کروائیں بہت شکریہ جزاک اللہ لے جی گائز آج جو میں ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ ریسیپی پکوڑا فش سے کسی طور پر کم نہیں ہوگی ایک نیو ریسیپی ہے پکوڑا فش کی ریسیپی اور ڈالی جائے جس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے مثالہ لگانا ہم ایسے کھاتا ہوں تو اس کے لیے میں نے یہ فش لی ہے تو یہاں پہ میں نے چار کیجی کے قریب فش لی ہے یہ فش ہے کالا رہو اس کا نام ہے کالا رہو اس کو ہماری زبان میں دمرا بھی کہتے ہیں کالا رہو بھی کہتے ہیں تو یہ فش ہے اس کے میں نے اس طریقے سے پیسز پہلے میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لی ہے دھولی ہے اور اس کے میں نے اس طریقے سے پیسز کٹوائے ہیں اب اس کے اندر میں جو انگریڈنٹس دالنے لگا ہوں وہ میں نے تین ٹیبل سپون کے قریب اس میں میں نے ادرک لسن کا پیس لیا ہے وہ اس میں ایڈ کروں گا میں اور اس کے ساتھ میں نے ہاف کپ کے قریب سفید سرکہ لیا ہے اس کو میں اس میں ایڈ کروں گا اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گا گائز یہ اچھے طریقے سے مکس اپ ہو چکا ہے اب میں اس کو ہاف آور کے لیے ایک سائیڈ پر رکھ دوں گا لیں گائز ہاف آور ہو چکا ہے ہماری میری نیشن کو اور اب ہم اس کو ہم اس کو سیپرٹ کریں گے اور یہ جو پانی اس کے اندر ہے اس کو ہم اس کے ساتھ نہیں نکالیں گے یہ ہمارا مقصد اس فش کو بلکل سیپرٹ کرنا اس سے اور اس کو ہم نے دوبارہ دھونا بھی نہیں ہے اسی کے اوپر ہم نے اپنی جو سیکنڈ لیئر ہے میری نیشن کی وہ سٹارٹ کرنی ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو ساری فش کو الیدہ کر لیں گے اور پانی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے نیچے کے نیچے رہ جائے گا تو گائز ہم نے یہاں پہ فش کو سیپرٹ کر لیا ہے پانی کو ڈرین کر دیا ہے یہاں پہ ہم نے ایک برتن لیا ہے اور آج جو میں ریسی پی آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ٹوٹلی گھر کے مسالہ جات سے بنائی جا رہی ہے جو ہاں پہ آپ کو نیشنل کے شان کے یا دوسری کمپنیز کے بنی بنائی مسالہ جات نہیں ملتے یا جو لوگ گھر کے مسالہ جات کو زیادہ پریفر کرتے ہیں یہ ان کے لیے بیس ترین ریسی پی ہے اور اس ریسی پی کو جب آپ اپنی فش کے اوپر لگائیں گے اس مسالے کو لگائیں گے تو جب آپ فرائی کریں گے تو آپ بھول جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ واقعی بھائی نے کوئی بہت زبردست قسم کی ریسی پی آپ کو دی ہے تو ابھی اس کے لیے جو میں مسالہ بنانا لگوں اس کو بڑے غور سے دیکھئے گا اور اس کو تاکہ کیونکہ اکثر دوست جو ہیں وہ کمنٹ باکس میں یہ لکھتے ہیں کہ اس میں کیا کوانٹیٹی لیے تو میں نے یہاں پہ ساڑھے چار کلو فش لیے اور اس فش میں اب میں اس کے لحاظ سے مسالہ جات بنا رہا ہوں اگر آپ کی فش کی کوانٹیٹی اس سے کم ہے یا زیادہ ہے تو آپ نے اس کے لحاظ سے اس کو ایڈجسٹ جس کو پیسیوی وہ لیے یہاں پہ میں نے دو ٹی سپون گرم مسالہ لیے اس کے بعد میں نے دو ٹی سپون ہی اجوائن لیے اور اس کو ڈالتے وقت ایک خاص طریقہ کار ہے اس کو اس طریقے سے کر کے آپ نے جب ڈالیں گے تو اس کی خوشبو بہت زبردست کی آئے گی اس کے ساتھ میں نے زیرا لیا ہے تین ٹی سپون اس کو میں نے اس میں ڈال دیا جی زیرا پاودر ہم نے ڈال دیا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ خوشک دھنیا اس کو ہلکا سا ہم نے کرش کیا ہوا ہے اس کو باریک پاودر نہیں لینا اس طریقے سے اس کی فارم لینی ہے اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت ابردست ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے پانچ ٹیبل سپون چارٹ مثالہ لیا ہے اس کو ہم اس میں ڈالیں گے تو یہاں پہ ہم نے نمک لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون ہم نے کالا نمک بھی لیا ہے تو نمک کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ نمک میں ہر آدمی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہمارے گھر میں کرارا نمک کھایا جاتا ہے تو ہم نمک زیادہ ڈالتے ہیں جہاں پہ بلڈ پیشر کے پیشنٹس ہو تو وہ نمک کی کونٹی کو کم کر سکتے ہیں کالا نمک میں نے اس لئے ٹیسٹ بہت زبردست ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس کالا نمک نہیں تو آپ سفید نمک جو اپنے گھر میں ہم یوز کرتے ہیں اس کی کونٹی کو بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو ٹیبل سپون کسوری میتھی یہ خوشک ہوگی اس فارم میں اور اس کو بھی اسی طریقے سے کر کے ہم اس کے اندر ایڈ اپ کر دینا اور اس کے ساتھ ہم نے دو ٹیبل سپون لیمن جوس لی ہے لیمن یعنی لیمن کا جو رس ہے وہ نکال ہے اس کو ہم نے ایڈ کر دینا تو یہاں پہ ہم نے چار ٹیبل سپون دہیں لی ہے اور یہ تھک ہے گاڑی ہے بلکل پتلی نہیں لینی اور اس کے ساتھ ایک بٹا چار یعنی ون فورت آپ نے کلر فوڈ کلر اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس سے اس کا کلر بہت ہی زبردست اور خوبصورت آئے گا تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک پورا بھرا ہوا کپ بیسن کا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے ہاف کپ کون فلور کا تو یہاں پہ ہم سرسوں کو آئل ایڈ کر رہے ہیں اگر آپ سرسوں کو آئل نہ ہو تو آپ دوسرا آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اس مسالے کو تو جی اس میں یہ تھوڑا سا کا اس حساب سے ہم پانی ایڈ کرتے جائیں گے تو یہاں پہ ہم اس میں یہ ہاف سا کپ اس کا بھی ہاف میں نے اس میں ڈال دیا اور یہ بہترین سا مسالہ میں باقی پانی بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا تو یہ ایک ہاف کپ پانی اس کے اندر ایڈ تھک تھا اس کو میں نے تھوڑا سا اور کرنے کے لیے اس میں ایک ہاف کپ پانی اور ڈال اس میں ایڈ کی ہے اور اس کو ہم نے یہ اس کی کنسس تینسی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہونا چاہیے تاکہ نہ بہت زیادہ لکڑی ہوگا تو پھر یہ اس کے ہاتھ دیں یار مجھے اپنے سٹائل سے کرنے دیں جو میرے دیکھنے والے ہیں جو ویورز ہیں ان کو پتا ہے کہ میں کیسا شیف ہوں میں چیزوں کو بڑا الیبریٹ کر کے بتاتا ہوں اور چیزوں کو بتا سکھاتا ہوں کس طریقے سے کرنی ہے تو گائز ضرور مجھے میری ویڈیو اس کو لائک کیا کرو میں اتنی محنت کے ساتھ اپنی پار ٹیم جوب چھوڑ کر یہ کام کرتا اگر میرے اصل مالکوں کو پتا لگ جائے کہ میں کیا جوب کر رہا رہا تو مجھے جوب پر رہنے بھی نہ دیں لیں گائز بہترین طریقے سے مثالہ ایک الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے گیسٹ اکثر اوقات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اور ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اللہ کا بیگم صاحبہ ٹھیک ہے مثالہ ٹھیک لگ گیا چلے ماشاء اللہ کل اب آپ نے اس کو جب فرائی کرنا آپ پتا میں چولے کے سامنے جو بہت زبردست ہونے والی ہے کیونکہ یہ ایسی ریسیپی ہے جس کو بنا کر آپ مہینوں سٹور کر سکتے ہیں اور اس کا بزنس بھی کر سکتے ہیں جو بہنے اپنے گھر میں بیٹھ کر بزنس کرنا چاہئے فروزن آئیٹم کا ان کے لیے سپر ریسیپی ہے اس کے لیے میں نے نہیں بنے گے تو بلکل ڈرائی ہونا چاہئے اس کو اب ہم چاپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چاپ میں ایڈ کریں گے چکن ساتھی اس کے یہاں پر ہم نے لے لیا ہے دو میڈیم سائز کی پیاس لیے ہیں اور پانچ سچے یہاں پر سبز مرچے لے لیے لیے یہ سویٹ بریڈ نہیں مطلب کہ اس کے اندر میٹھا نہیں بلکل یہ unsweetened بریڈ ہے تو جو بھی بریڈ یوز کریں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میٹھی بریڈ نہ ہو تو اس سے اگر میٹھی بریڈ یوز کریں گے تو اس سے اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کو ہم نے جس اس کے اندر سوک کرنے اور اس کے بعد ہم نے اس کا پانی اس کو سوکویز کر دینا بلکل اس کے اندر کوئی پانی نہ ہو اس سے ہوتے کہ یہ کوفتیں ہمارے بہت سوفٹ بنتے ہیں یہ انگریڈیٹ بہت زبردست ہے اس سے آپ کے کوفتیں بہت ہی سوفٹ اور ڈیلیشیس من کر تیار ہوتے ہیں ساتھی یہاں بلکل ڈرائے کر کے ایڈ کر نا اس کو میں نے کٹنگ کر کے دھو کے رکھا تھا اور اب اس ٹھن بلکل ڈرائے ہے تو اس کو ہم نے کر لیا چاپ اور اس کو نکال لیں گے اور باقی کا چکن ہے اس کا بھی ہم نے کیما نکال نکال اور یہ باقی کا چکن رہ گیا تھا اس کو بھی ہم نے اس کا کیما کر لینا ہے تو یہ باقی کا چکن بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو سب سے پہلے تو اس کو اچھے سارے کو مکس کر نے اور باقی کے انگریڈی نٹس ہم بعد میں ایڈ کریں گے کفتے بنانے سے پہلے سب تین کفتے کفتے چنے لے لیے اور اس کو ہم نے جسٹ ہلکا سا بھوننا کیونکہ یہ بھونے چنے ہے تو اس کے ان کو صرف 30 سیکنڈ کیلئے ہلکا سا روز کرنا کیونکہ ہم نے ان کا پاورڈر بنانا ہے اسی ہوگا کہ ان کا پاورڈر بہت اچھے سے بن جائے گا تو بس 3 سیکنڈ ہوگئے اب ہم نے ان کو اتار دینا اور اب ہم نے ان کا پاورڈر تیار کرنا ہے تو اب ہم کیمے کے اندر باقی کے انگویڈینٹس ایٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے 1.5 ٹیبل سپون لالکوٹی مرچے لیے کیا ایٹ کر دیں گے کیونکہ ہم نے آلرہی یہاں پر مرچے ایٹ کریں گے تو اس لحاظ سے ہم نے جو مرچے ہیں ان کو اس کے حساب سی ایٹ کرنا ہے 1.5 ٹیبل سپون سوکا دھنیا پاورڈر ایٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون لالمش پاورڈر ایٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون حلدی پاورڈر ایٹ کریں گے بھونے ہوئے چنیں جس کا ہم نے پاورڈر بنا لیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور لاسٹ میں اس کے اندر میں 1 ٹی بل سپون ٹکا مسالہ ایٹ کر رہی ہوں اس سے جو اس کا ٹیسٹ ہے بہت ہی مزیک آئے گا اگر آپ کے پاس ہو تو یہ ضرور ایٹ کر گا اور اگر نہ ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے چیک کریں جس طریقے سے تو اب ہم نے اس کی جو ہے اب وہ بنا لینے ہے کوفتے اور یہاں پر سب سے پہلے تو میں اس کیمے کو ہاف کر دوں گے کیونکہ مجھے کوفتے بھی بنانے اور ٹکیاں بھی بنانے ہیں تو اس لئے میں اس ایک ہی کیمے سے دو طرح کی چیزیں بنانے ہوں جسے ہے اور اب میں ان کو الگ لگ شیپ دے دوں گی ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون لے لیا اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کیمہ یہ ایک ٹیبل سپون تھا اور ساتھ میں یہ دو ٹیبل سپون تو یہاں دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کا آگیا سائز کوفتے سپون ہم نے بھر کر لیا اس سے آپ کا ایک سائز کے کوفتے بنیں گے آپ چاہیں تو آپ کوانٹیٹی سے بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے یہ کوفتے کا سائز سب سے بہترین ہے اور اب ہم نے اس کو شیپ دینی ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا گول مٹول سا کوفتہ ریڈی ہو گیا کچھ طریقے سے ہم نے باقی کے سب کوفتوں کو تیار کر لینا ہے تو اس طریقے سے ہم نے اپنے کوفتے تیار کرتے جانا ہمیں گول گول گوپتے بارہ مسالے والے کوفتے جو بکھائے ایک بار دوبارہ مانگے بار 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 میرے سبتر کیا ریڈی ہو گیا سلوگن سے لیے سیار یہ بڑا زبردست سلوگن ہے میری سیسٹر کے لیے جو بزنس کرنا چاہے اس کا تو یہ سلوگن بھی ہم ساتھ دے رہے ہیں سو گائز یہاں پر ہمارے سب کوفتے ریڈی ہیں اور اب ہم نے ان کو کرنا ہے سٹیم تو اس کے لیے پر جاؤں گی اور یہاں پر میں نے اسٹرکی کی گول سی کڑائی لے لیے فرائی پین ہے اور اس کو میں اسٹرکی سے اس کے اوپر کور کر رکھ دوں گی اور آپ نے جو بھی فرائی پین یا کڑائی اوپر رکھ 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 اس کا جو ڈسٹنس ہے کوفتوں دوسری ڈیش جو ٹکیاں اس کو ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے پانی رکھا ہو ہے جسے آپ ہاتھوں کو تھوڑا سا ویٹ کر لیا اس سے ٹکیاں مارا بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے تو یہ بس میں اپنے اندازے سے ہی بنانے لگیوں ٹکیاں یہ بھی تقریبا دو ڈیبس سپون کے قریبی یہاں پر میں نے کیما لے لیا اندازے سے اور اس کو ہم نے اس ٹکی سے گول شیف دے دینی ہے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر اس کی ٹکی بنا لیا آپ اپنی وسط سے کسی بھی سائز کی بنا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ ان سبھی کوفتے بھی کلین سا تو یہاں پر میرے پاس یہ پیکنگ شاپر تھا جسے میں یہاں رکھ رہی ہوں اس سے یہ ہوتے کہ جب ہم فریز ہو جاتی ہیں تو ان کو ریموو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس دیکھے سے ہم نے باقی کی بھی تیار کر لینا ہے تو یہاں پر پانچ لٹھو گئے کوفتوں کو سٹیم پر رکھے ہوئے اور اب اس کو اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہمارے کوفتیں سٹیم ہو چکے اور ہم انہیں اتار لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے کتنے زبردست سے کوفتیں سٹیم ہو چکے اور ہم انہیں سا سات لکا کے رکھتے جائیں گے باقی بچے ہوئے ان کو بھی ہم نے سیم اسی ترکے سے سٹیم کر لینا پائپ نٹ کے لئے سو گائز کوفتیں ہمارے یہاں پر سٹیم ہو گئی ہیں اور آپ بھی ان کو ٹھنڈ کر لینا اس کے بعد ہم انہیں فریز کریں گے اور یہاں پر ہماری ٹکیں بھی تیار ہیں انہیں بھی فریز کرنے لگے جب یہ اچھے سے فریز ہو جائیں گے تو آپ سے ملتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا کرنے ہے کوفتوں کو بھی فریز کرنے لگے لیں گائز میں نے دو گھنٹے کے لیے تقریباً اس کو میرینیٹ کر کے باہر رکھ دیا تھا ابھی اس کو میں فریز میں رکھ دوں گا کیونکہ کل میں نے اس کو جمعہ کے بعد فرائی کرنا ہے اور اگر آپ اس کو لانگ ٹائم کے لیے رکھنا چاہتے ہیں یا رکھ تھوڑا سا عرصہ بعد اس کو فرائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں تو گائز الحمدللہ نیکس مورننگ ہو چکی ہے رات کو ہم نے یہ تیار کر کے فریز میں رکھ دیئے تھے کیونکہ رات کو اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم اس کا ویٹ کرتے دو گھنٹے فریز ہونے کا تو ابھی صبح ہم نے جب ہے تو اب ہم آپ کو پیک کرنا سکھائیں گے کس طریقے سے یہ ہم نے ایک زپ لگ لیا ہے یہ مارکیٹ سے ایزی لی آویلی ہو جاتا ہے اور اس میں مختلف سائز مل جاتے ہیں آپ اپنی میٹیریل کے مطابق سائز لے سکتے ہیں اس کے اندر ہم اس کو فریز کرنے ہم یہاں پہ زپ لگ لے رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کو کسی کنٹینر میں بھی ڈال سکتے ہیں ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہمیں جگہ چاہیے ہوتی سپیس فریزر میں زیادہ تو اس وجہ سے ہم اس کو سپیس بچانے کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں اگر آپ اس کو کسی کنٹینر میں بھی ڈال تو کوئی اس میں ہرج نہیں پر کنٹینر یہ ٹائٹ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے لیں گائز ہماری یہ دونوں چیزیں پیک ہو چکی ہیں اور اب ہم ان کو فریزر میں فریز کر دیں گے تو لیں جی گائز یہ رات کو ہم نے کنٹینر میں ڈال دیا تھا اور اب ہم اس کو فرائی کرنے لگے ہیں یہ میں نے ایک فرائی پہن لیا اور اس میں سرسوں کو آئل جس کی ریسیپی میں نے پہلے میری پچھلی ویڈیو میں دکھائی ہے آپ اس کو ضرور دیکھئے گا سرسوں کو آئل کو تیار کرنے کا کیا طریقہ کر رہے اور اب ہم نے اس کو اچھی طرح گرم کر لیا آئل کو اور اس کے اندر ہم فش کو ڈالیں گے بسم اللہ رو 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 ایک 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 کر کے نا ان کو آئل میں ڈالتے جائیں دیں گے سو گائز اس کو تقریباً 5 سے 6 منٹ ہوئے ہیں فرائی ہوتے ہوئے اب ہم اس سائیڈ کو چینج کر دیں گے اس کو ہم نے ٹیڈیم فلیم پر کوک کریں تاکہ جو فیش ہماری اچھے سے اندر تک فرائی ہو اور اچھے سی گل جائیں موسید ہم اس کو ہمیں دوسری سائیڈ سے بھی فرائی کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست دونوں سائیڈ سے یہ کرسپی سا فرائی ہو چکی ہے فیش ہماری اس کو ہم نے نکال لینا اور باقی کی جو فیش پیسیز ہیں ان کو بھی ہم نے اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں دونوں سائیڈ سے بہت ہی زبردست اس کی کوٹنگ چیک کریں بلکل بھی نہیں اتھ رہی ہے اور بہت یہ کرسپی بن کر تیار ہوئی ہے لنے جی گائز الحمدللہ فیش فرائی ہونے کے بعد زبردست سا کلر زبردست اور مسالہ بھی آپ دیکھیں اس کے اوپر بہترین سا لگا اس کی کچھ ڈریسنگ کر رہے ہیں تو گائز الحمدللہ ہماری ریسیپی ریڈی ہو چکی ہے فیش فرائی ہو چکی ہے اور ہرا نے بہت زبردست اس کی ڈریسنگ بھی کر دی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ